اور اب بات کسانوں کے دلی کوچ کی پردرشنکاری کسانوں نے کرشی بھون میں ملاقات کی مانگو کو لے کر ملاقات ہوئی ہے کسانوں کو آشواسن دیا گیا ہے ان کی مانگو پر وچار کیا جائے گا کسانوں کے طرف سے پرتینتی منڈل ملاقات کے بعد سنتوشت نظر آیا ہے ملاقات کی ساری جانکاری دلی گیٹ پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو دی گئی ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور بڑی خبر یہ کہ الگ الگ جگہوں سے دلی کوچھ کرنے والے کسانوں کو پہلے غازباد میں یوپی گیٹ پر روک لیا گیا تھا اس کے بعد پردرشنکاری کسانوں نے کرشی بھون میں ملاقات کی ہے مانگو کو لے کر ملاقات ہوئی ہے کسانوں کو آشواسن دیا گیا ہے ان کی مانگو پر وچار کیا جائے گا کرشی منترالے میں ورش شدکاریوں سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ان کی مانگو پر وچار کرنے کا بھروسہ ان کو دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں جتر پردیش کے کسانوں کا بارہ سوتری مانگو کو لے کر دلی کوچھ ہے غازباد کے یوپی گیٹ پر اندولن کاری کسانوں کو روک لیا گیا تھا کسانوں کے اندولن سے سڑک یاد آیات پر اثر پڑا تھا شکروار کو نویڈا میں سرکار اور کسانوں کی بیچ ہوئی باتچیت بپل رہی تھی جس کے بعد ناراض کسانوں نے دلی مارچ شروع کیا تھا کسان اپنی مانگو کو لے کر کسان گھاٹ جانے کی زد پر عڑے ہوئے تھے حالانکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی کرشی منترالے میں ورشت ادھکاریوں سے بلاقات ہوئی ہے کسانوں کے ایک پرتیندھی منڈل کی اور ورشت ادھکاریوں نے ان کی سبھی مانگو پر وچار کرنے کا بھروسہ جتایا جس کے بعد جو پرتیندھی منڈل ہے کسانوں کا وہ سنتوشت نظر آیا اور پھر حال دھرنا دے رہے کسانوں کو یہ پرتیندھی منڈل کیا کیا باتیں ہوئی ہیں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں جانکاری دے رہا ہے موسیقی پرموت شرمہ زی میڈیا سموات داتا ہے اس وقت اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرموت کسانوں کو کیا بھروسہ ملا ہے کسانوں کا جو پرتیندھی منڈل کیشوی بھون میں گیا تھا وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان سے پورا گیاپن لے لیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھروسہ ہے کہ وہ منسیو سے مل کر اور ساری باتوں کی جانکاری اور جو جمعوں نے ان کے بعد پورا کرنے کا بھروسہ دیا ہے جس کے بعد کسانوں کا پرتیندھی منڈل جو ہے وہ واپس آکے دلی گیٹ میں جو اپنے ساتھی کسان یہاں پر دھرنے پر بیٹے ہوئے تھے ان کو پوری باتچیت کا بیورہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد سب سمتی سے پیسہ لیا جائے گا کہ دھرنا ختم کرنا ہے یا سرکار کو تھوڑا سا وقت دینا ہے ان کی مانگے ماننے کے لیے یا اس دھرنے کو جاری رکھنا ہے فیلال کسانوں میں باتچیت چل رہی ہے کسان لینے لیا جائے گا لیکن اس طریقے سے باتچیت ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ آئے ہیں واپس کچھ سنتوش سے دیکھتے ہیں انہیں رکھتا ہے کہ سرکار ان کی مانگوں کو لے کر گمدیر ہوگی اور ان کی ساری باتیں مان لی جائے گی تاکہ ان کو دوبارہ سے ڈلی کی طرف کوچھ نہ کرنا پڑے اور جو دھرنا ہے اسے بھی وہ ختم کر دیں گے کن کن مانگوں پر سہمتی بنتے دکھ رہے ہیں اور کن مانگوں پر کسان اڑے ہوئے ہیں لیکن عدیکاری اس پر نہیں مان رہے ہیں دیکھیں ابھی تک جو جتنی بھی باتیں انہوں نے بتائی تھی تو انہوں نے کہا تھا ان پوری باتوں پر بچار گمش کیا جائے گا اور جتنی ہی زیادہ سے زیادہ مانگے ہیں کسانوں کی وہ جو ہے وہ سرکار ماننے کے لیے ان کو بولا جائے گا اور سرکار ان کو اس طریقے سے ایک ساکارات مکر روپ جو ہے اس سرکار کی طرف سے ان کو دکھا ہے کہ شاید سرکار جو ہے وہ ان کی باتیں مان لے گی تو اسی لیے جو ملاقات ہوئی تھی اور پوری کیا ابھی تک انہوں نے سارے پتے نہیں کھولے ہیں لیکن سنتوش وہ ضرور دیکھیں ہیں ملاقات کے بعد اور شاید وہ دھرنا بھی جلدی کی ختم کر دیں گے کیونکہ تھوڑا وقت وہ سرکار کو بھی دینا چاہتے ہیں بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے پراموت پراموت شرمہ زی میڈیا سموات داتا اس وقت اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے